ہمیں ایک کیسے پہچان ہو کہ بھئی یہ اصلی عامل ہے یہ جالی عامل ہے عملیات کی جو دنیا ہے اس کا تعلق کو ولایت کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق کو روحانیت کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق کو تصوف کے ساتھ نہیں ہے عملیات ہے علاج کی ایک صورت ہے عامل اصل میں معالج ہے عامل اصل میں معالج ہے علاج کرنے والا وہ علاج کرنے والا ہے اب جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ بھی اصلی اور جالی ڈاکٹر کا فرق کیسے کرتے ہیں ہمارا جو عرف ہے اس کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ جس کے پاس ڈگری ویلڈ ڈگری ہے وہ اصلی ڈاکٹر ہے جس کے پاس ویلڈ ڈگری نہیں ہے وہ جالی ڈاکٹر ہے اگرچہ شریع اعتبار سے بھی یہ تقسیم نہیں ہے جس کو علاج کرنا آتا ہے وہ معالج ہے شرن جائز ہے اس کا لیکن ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے دیکھ لیں اب جب عملیات والا بندہ ہے اصل معالج تو اس کی اصل ڈیفینیشن کے اعتبار سے اصلی اور جالی کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو عملیات کے ذریعے علاج کرنا آتا ہے تو وہ اصلی عامل ہے اور اگر عملیات کے ذریعے علاج کرنا نہیں آتا تو وہ جالی عامل ہے نمبر ایک نمبر دو اگر وہ عملیات کے ذریعے علاج کر تو لیتا ہے لیکن ساتھ میں فراڈ بازیاں میں چل لیں ہیں اس کی جیسے رنگ برنگی چیز ہے نا کہ وہ جناب جھاڑیں گے تو تعویز گر جائیں گے یا اور اس طرح کی چیزیں تو اس کے پیچھے کچھ ٹوٹکے ہوتے ہیں کچھ مسمریزم ہوتا ہے کچھ عملیات ہوتے ہیں تو اصلی جالی کے اعتبار سے ایسا کو فرق نہیں آرہا اس میں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عملیات کو علاج نہیں سمجھا جاتا اسے ایک روحانیت اور ایک صوفیت اور ایک ولایت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے صحیح فرما جب یوں جھوڑا جاتا ہے اب وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ اصلی جالی کا فرق اب آ جائے گا صحیح اب اگر یہ والا معنی لیں اور کیونکہ لوگ اسی مفہومے لیتے ہیں تو لہذا ہمیں کلام بھی اسی اعتبار سے کرنا پڑتا ہے ورنہ اصل تو عامل معالج ہے اصلی جالی کا مطلب آتا ہے تو اصلی ہے علاج نہیں آتا تو جالی ہے تو اصل ڈیفنیشن وہ ہے اور اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہندو بھی یہ دم تعویز کرتے ہیں چھیک ہے عیسائی بھی کرتے تو ہندو عیسائی بھی دم کرتے تو اب کیا مطلب کہ ان کے علاج سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے اور بعض جگہ ہو بھی جاتا ہے تو علاج کی ڈیفنیشن کے اعتبار سے وہ اصلی ہے علاج کی ڈیفنیشن کے اعتبار ہندو ڈاکٹر بھی تو ہو سکتا ہے عیسائی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے تو ہوگا تو اصلی ڈاکٹر نا اس کو جالی ڈاکٹر تو نہیں کہہ دیں گے بات یہ ہے کہ ہم اس کو علاج سمجھیں گے تو پھر تو یوں فرق ہوگا صحیح لیکن چونکہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ عملیات کرنے والا کوئی روحانی شخص ہوتا ہے اور وہ کوئی صوفی ہوتا ہے یا اس میں کوئی تھوڑی بہت ولایت ہوتی ہے اور اس کو کوئی ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ کس کے پاس جانا چاہیے کس کے پاس نہیں جانا چاہیے اب یہاں کے فرق آ جاتا ہے کہ جو باعمل ہے جو متبع شریعت ہے شریعت کا پابند ہے اور حلال و حرام کا فرق کرتا ہے پردے بے پردگی کا فرق کرتا ہے اور اس کے اعتبار سے جو شریعت کے احکام میں اس پہ چلتا ہے پھر اس کے پاس جانا چاہیے جو بے شرع ہے بے نمازی ہے دین سے دور ہے نماز روزے کا حال کوئی نہیں پردگی اس کو تمیز کوئی نہیں تو اب اس مفہم کے اعتبار سے یہ جالی ہے پھر اس کے پاس نہیں جانا چاہیے تو اب اس اعتبار سے کہہ سکتے کہ یہ والا اصلی ہے یہ والا جالی ہے تو یوں فرق کیا جا سکتا ہے لیکن ویسے اس ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ عملیات کا تعلق علاج کے ساتھ ہے یہ روحانیت کے ساتھ نہیں روحانیت والے کا دم اثر کرتا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن دم والا روحانی بھی ہو یہ ضروری نہیں دم کا تعلق کچھ مشکوں کے ساتھ ہوتا ہے کچھ چلوں کے ساتھ ہوتا ہے کچھ وظیفوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ مخصوص اس کی زکاة ادا کرنی ہوتی اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے مسلمان ہندو سکھ عیسائی ایون کے دہریے تک وہ بھی سارے کے سارے یہ دم تعوید اور یہ کرتے ہیں اسی لیے جو ہے وہ صحیح عقیدہ بدعقیدہ سب کے چلنا ہوتا ہے تو اگر تو اس کا تعلق کو ولایہ سے ہوتا تو سوائے صحیح عقیدہ اور بعمل متبع شریعت کے کسی اور کا ادام اثر نہ کرتا لیکن کرتا ہے بقیہ کا تو وجہ فرق یہ ہے کہ یہ علاج ہے تو علاج کی پھر مختلف جہتے ہوتی